دہرانہ مناسب ہے کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو ان کو اسی کے متعلق کر دیں گے اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محضوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے یہ دو باتیں آپ ذہن میں نوٹ رکھئے اس کے ساتھ ساتھ میں فعل یا شبہ فعل شبہ فعل کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس میں فائل اس میں معفول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور مصدر یہ پانچ چیزیں اس کو بھی اپنے ذہن پر محفوظ رکھئے اب آئیے دیکھتے ہیں جار مجرور کا متعلق کا اچھا متعلق کی بات کی جاری ہے تو متعلق کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جار مجرور یہ متعلق کہلاتا ہے اور اس جار مجرور کا تعلق جس سے ہو اس کو متعلق کہیں گے جیسے اوپر میں قراتو القرآن فی البائت میں قراتو متعلق ہے اور فی البائت متعلق ہے فی البائت یہ جار مجرور ہے تو اس کو متعلق کہیں گے اور قراتو فعل کو متعلق کہیں گے بس اسی انداز میں اب یہاں پر ہمیں متعلق کلاش کرنا ہے یہ تھوڑا سخت بھی ہے اس لئے اچھے سے آپ سنیں اور ہو سکے تو اسے نوٹ بھی کرتے جائیں یا جو بھی صورت بن سکے یاد کرنے کی وہ صورت اپنا لیں آپ ار رجولانی فداری دونوں مرد گھر میں ہیں یہاں پر ار رجولانی ایک اسم ہے جو نہ ہی فیل ہے اور نہ ہی شوے فیل ہے اس لئے ار رجولان کو فدار کا متعلق نہیں بنا سکتے اچھا یہ بات بولنا سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ار رجولانی فدار میں فی جار اور ادار مجرور ہے اور اس جار مجرور کو متعلق کہیں گے تو جار مجرور کا تعلق جس سے ہوگا اس کو متعلق کہتے ہیں اس کا تعلق یعنی اس کا متعلق کہاں ہے یہ ہمیں تلاش کرنا ہے متعلق پہچاننا ہے تو متعلق یا تو فیل ہوتا ہے یا پھر شبہ فیل ہوتا ہے یہ آپ ذہن میں ضرور رکھئے گا متعلق یا تو فیل ہوتا ہے یا پھر شبہ فیل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے قوائد و فوائد نمبر ایک میں کلام میں اگر کوئی فیل یا شبہ فیل موجود ہو تو اس کو متعلق بناتے ہیں تو فیل یا شبہ فیل متعلق بنتا ہے اب دیکھیں ار رجولانی یہ نہ ہی فیل ہے اور نہ شبہ فیل ہے لہٰذا یہ متعلق نہیں بن سکتا اس کا مطلب ہوا کلام میں فیل یا شبہ فیل موجود نہیں ہے اور جو کلام میں شبے فیل یا فیل موجود نہ ہو تو کیا کرتے ہیں تو قوائد و فائد نمبر دو پر دیکھئے فائدہ نمبر دو پر دیکھئے کیا ہے اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فیل یا شبے فیل محضوف مانیں گے اب محضوف مانیں گے یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا مطلب سمجھا الرجولان فیدار کے اندر فیل یا شبے فیل محضوف مانیں گے اتنی بات تو پکی ہو گئی لیکن محضوف کیسا مانیں گے تو کہا اس لفظ کے مطابق جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے فیل یا شبے فیل ایسا محضوف مانیں گے جو اس لفظ کے مطابق ہو جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے تو الرجولان فیدار کے اندر فیدار کا تعلق الرجولان کے ساتھ ہے اور اسی الرجولان کے مطابق ہمیں فیل یا شبے فیل محضوف نکالنا ہے تو الرجولانی یہاں پر تسنیہ ہے اور مذکر ہے تو تسنیہ اور مذکر ہے تو اسی کے مطابق اب ہم ایک متعلق تلاش کریں گے جار مجرور کا تو اس کے مطابق نکالیں گے تو ایسا فیل یا شبی فیل محضوف مانیں گے جو الرجولان کے مطابق ہو تو الرجولان کے مطابق نکالیں گے تو یا تو فیل نکالیں گے یا شبی فیل نکالیں گے اگر فیل محضوب مانتے ہیں تو ہوگا اَرْرَجُلَانِ سَبَتَا فِدَّارِ سَبَتَا سَبَتَا تسمیہ کسے گا اَرْرَجُلَانِ سَبَتَا فِدَّارِ اگر فیل محضوب مانتے ہیں تو اگر شبہ فیل محضوب مانتے ہیں تو کیا ہوگا تو سنیں اَرْرَجُلَانِ سَابِتَانِ فِدَّارِ اگر شبہ فیل محضوب مانتے ہیں تو الرجلان سابتان فداری معنی دونوں کا ایک ہی ہے دونوں مرد گھر میں ہیں ٹھیک ہے یہ زورت بنے گی اچھا تو اب سمجھ میں آ گیا کہ فدار یہاں پر جار مجرور ہے اور اس کا متعلق یا تو سابتا تصنیہ کسے گا یا پھر سابتان شف فعل میں تصنیہ کسے گا ہوگا اس کے بعد نمبر دو اسخی قریب من اللہ اس جملے کے اندر ہمیں تلاش کرنا ہے پہچاننا ہے متعلق کہاں ہے تو من حرف جار ہے اور اللہ مجرور ہے یہ جار مجرور ہے اس کا متعلق کس کو بنائیں گے کلام میں اگر فعل یا شبے فعل موجود ہو تو اس ہی کو بنائیں گے پہلی بات یہ فعل یا شبے فعل نہیں ہے لہٰذا اس کو تو نہیں بنا سکتے ہیں اب بچے گے آپ قریب اب قریب کو ہم گوھر کریں گے فعل یا شبے فعل ہے کی نہیں ہے فعل تو نہیں ہے قریب ان یہ فعل نہیں ہے کیوں فعل نہیں ہے اس لیے کہ فعل پر تنوین نہیں آتی قریب ان میں فعل قریب ان پر تنوین آئی اس کا مطلب فعل نہیں ہو سکتا یہ اس میں ہوگا اچھا شبہ فعل جس کو کہا انہوں نے تو اس شبہ فعل کے اندر قریب ان کوئی سیٹھ ہو سکتا ہے تو جی ہاں ہو سکتا ہے کیسے اس لیے کہ قریبن صفتِ مشبہ ہے اور صفتِ مشبہ شبہ فیل کہلاتا ہے تو صفتِ مشبہ شبہ فیل جب ہے اور یہ کلام میں موجود ہے تو اسی کو من اللہ کا متعلق قرار دیں گے لہٰذا اب ہو جائے گا السخیو قریبن من اللہ کا من اللہ میں من اللہ جار مجرور اور قریب اس کا متعلق یعنی من اللہ متعلق ہے اور قریبن متعلق ہے اب ایک بات اور یہاں پہ یاد رکھئے گا الرجولان فدار کے اندر جو متعلق ہم نے نکالا تھا وہ متعلق محزوف تھا اور ہم نے ڈھونڈ کر نکالا صفتا یا پھر صابتا نے تو متعلق جہاں محزوف ہو وہاں پر ظرفِ مستقر ہوتا ہے اور جہاں متعلق لفظوں میں موجود ہو وہاں پر متعلق ظرفِ لغو ہوتا ہے لہٰذا الرجولان فدار کے اندر ظرفِ مستقر ہے اور اسخی قریب من اللہ کے اندر من اللہ ظرفِ لغو ہے ٹھیک ہے اور آگے بڑھیں گے متعلق تو پالے آپ نے پہچانا کہ فدار میں متعلق ثابتانے ہیں یا پھر ثابتا ہے اچھا ثابتانے یا ثابتا ہے اور یہاں پر فدار جو جار مجرور ہے یہ جار مجرور کا متعلق چونکہ یہاں پر محزوف ہے اس بنا پر یہاں فدار کو ظرفِ مستقر کہیں گے اور اسخی قریب من اللہ کے اندر من اللہ جار مجرور ہے اس جار مجرور کا متعلق قریب ہے ٹھیک ہے اور قریب لفظوں میں موجود ہے اس لئے یہاں پر جار مجرور کو ظرفِ لغو کہیں گے اس کے بعد نمبر تین اچھا معنی کیا ہے اس معنی سن لیں السخی قریب من اللہ کا معنی سخی اللہ سے قریب ہے یا سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے یا سخاوت کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے آپ کی آسانی کے لئے یاد رکھ لیں اس کے بعد نمبر تین اطالباتو فی الغرفتی اطالباتو فی الغرفتی معنی کیا ہے طالبہ کمرے میں ہیں طالبہ کا کیا مطلب جیسے طالب علم ہوتا ہے ویسے معنیس بھی ہوتی ہیں جو علم حاصل کرنے والی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا جامت المدینہ للبنین بہت سارے موجود ہوتے ہیں دارلوم للبنات بہت ساری موجود ہوتی ہیں وہاں پڑھنے والیاں ہوتی ہیں تو طالبات اس کو ہم کہیں گے اطالباتو فی الغرفتی طالبات کمرے میں ہیں غرفت مانا کمرے اچھا یہاں پہ فی جار ہے الغرفت مجور ہے اس جار مجرور کا متعلق پہچاننا ہے سوال تو یہی نا جار مجور کا متعلق پہچانئے تو فی الغرفتی کا متعلق کہاں ہے تو اطالبات کو متعلق نہیں بنا سکتے کیوں اس لیے کہ یہ فیل بھی نہیں ہے اور شبح فیل بھی نہیں ہے اچھا تو فیر متعلق کس کو بنائیں گے فیل یا شبی فیل کلام میں موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں متعلق کو محضوف مانتے ہیں فیل یا شبی فیل محضوف مانتے ہیں کیسے محضوف مانیں گے تو وہی الطالبات کے مطابق تو الطالبات یہاں پر جمع ہے مؤنس ہے تو اس کے حساب سے اب نکالیں گے الطالبات ثبتنا فی الغرفت یا الطالبات ثابتتن فی الغرفت ثابتتن ہم نے کیوں کہا آپ نے پڑھا ہے مؤنس آقل ہے نا غیر آقل یا مؤنس آقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنس آتی ہے یا جمع مؤنس آتی ہے لہٰذا اس قائدے کے اعتبار سے یہاں پر ہو جائے گا الطالبات ثابتتن فی الغرفت واحد مؤنس یا پھر الطالبات ثابتتن فی الغرفت اسی طرح سے فعل نکالیں گے تو الطالبات ثبتنا ثبتا ثبتتا ثبتتتا پھر ثبتنا جمع مؤنس غائب کسے گا جمع مؤنس غائب کیوں نکالیں اس لیے کہ الطالبات جمع مؤنس ہے تو الطالبات ثبتنا فی الغرفت یا پھر الطالبات ثابتت فی الغرفت یہ فعل اگر محضوب مانتے ہیں تو اور اگر شبہ فعل محضوب مانتے ہیں تو کیا ہوگا الطالبات ثابتتن فی الغرفت یا پھر الطالبات ثابتتن فی الغرفت یہ تمام صورتیں ہیں اس میں تو مانا کیا ہو جائے گا طالبہ کمرے میں ہیں علم حاصل کرنے والی بچیاں کمرے میں ہیں آسان کرنے کے لیے آپ کو بتایا میں نے یہ بہرحال اب یہاں پر فی الغرفت کیا ہو گیا متعلق اور اس کا متعلق یا تو ثبتت ہے یا پھر ثبتنا ہے یا فعل نہ مانے بلکہ شبہ فعل مانے تو ہو جائے گا فی الغرفت متعلق اور ثابتتن متعلق یا ثابتات متعلق اس طرح سے اس کو واضح کریں گے نمبر چار الرجال فی المسجد الرجال الرجال یہاں پر فی المسجد یہاں پر جار مجرور ہے تو اس جار مجرور کا متعلق ہمیں تلاش کرنا ہے کون ہے پہچاننا ہے تو اس کا متعلق الرجال کو نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ فعل بھی نہیں شبہ فعل بھی نہیں ہے جب فعل یا شبہ فعل نہیں ہے تو اس کا متعلق محضوف مانیں گے تو محضوف کیسا مانیں گے تو کہا الرجال کے مطابق ماننا ہے اس لفظ کے مطابق ماننا جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے تو الرجال کے ساتھ یہاں پر تعلق ہے لہٰذا الرجال کے مطابق مانیں گے تو الرجال یہاں پر جمع مقصر ہے جمع مقصر کس کی جمع مقصر ہے مذکر آقل کی رجال اس کا معنی ہوتا ہے مرد تو مرد ظاہر سے بات ہے مذکر ہے اور آقل بھی ہے تو مذکر آقل کی جمع مکسر ہے مذکر آقل کے جمع مکسر ہو جائے مبتدہ تو خبر کیسی ہوتی ہے واحد مونس ہوتی ہے یا پھر جمع مذکر ہوتی ہے لہٰذا واحد مونس یا جمع مذکر اس کی کیا نکلے گی شبہ فیل یا پھر فیل محضوف نکالیں گے تو اب درست بناتے ہوئے کہیں گے اَرْعِجَالُ سَابِتَتُن فِي الْمَسْجِدِ یا اَرْعِجَالُ سَابِتُونَ فِي الْمَسْجِدِ اَرْعِجَالُ سَابِتَتُن فِي الْمَسْجِدِ یا پھر اَرْعِجَالُ سَابِتُونَ فِي الْمَسْجِدِ یہ دونوں صورتیں درست ہیں اچھا تو مطلب سمجھ میں آگیا فِي الْمَسْجِدِ جار مجرور متعلق ہے اور سابِتَتُن یا سابِتُونَ یہ متعلق ہے ٹھیک ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں نمبر پانچ انا اتعلمو فی جامعہت المدینہ میں جامعہت المدینہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں یا پھر میں جامعہت المدینہ میں تعلیم کرتا ہوں آپ سب اپنا مائک بند رکھئے گا مائک چالو کریں گے تو پھر سب کو آواز نہیں مل پائے گی مائک کو بند ہی رکھنا ہے میں جامعہت المدینہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں اس جملے کے اندر پہلے فیل یا شوی فیل ڈونڈ لیں گے اگر ہے تو اسی کو متعلق بنا دیں گے فی جامعات المدینہ جار مجرور ہے فی حرف جار اور جامعات المدینہ مکمل مجرور ہے تو یہ جار مجرور کا متعلق کون ہے یہاں پر کلام میں موجود ہے کی نہیں تو ہم نے دیکھا اتعلم فیل سامنے موجود ہے لہذا اتعلم کو جامعات المدینہ فی جامعات المدینہ کا متعلق قرار دیں گے اور کہیں گے انا اتعلم فی جامعات المدینہ کے اندر فی جامعات المدینہ جار مجرور ہے متعلق ہے اور اس متعلق کا متعلق اتعلم ہے معنی کیا کرنا ہے میں جامعہت المدینہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں نمبر چھے الصدقات للفقراء صدقاء فقیروں کے لئے ہے محتاجوں کے لئے ہے یہاں پر الصدقات للفقراء جار مجرور ہے اور اس جار مجرور کا متعلق تلاش کرنا ہے لہٰذا الصدقات کے مطابق ایک فعل یا شفی فعل محضوب مانتے ہیں یہ ہو جائے گا یہ دونوں صورت بن سکتی ہے کیوں اس لئے کہ صدقات یہ جمع ہیں صدقات کی یعنی غیر عاقل ہے الصدقات یہ غیر عاقل والی شکلیاں نہیں بن پائے گی مؤنس عاقل نہیں یہاں پر سیدھے یہ کہیں گے الصدقات مؤنس ہے تو اس کی خبر بھی مؤنس ہی لائیں گے اور کہیں گے الصدقات ثابتت للفقراء اس کے بعد نمبر سات اسیمارو علا الشجارہ اسیمارو مانا پھل اور علا الشجارہ یہاں پر جار مجرور ہے اس جار مجرور کا متعلق اسیمار نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر نکالیں گے ثابتتن اب ثابتتن کیوں اس لئے کہ اسیمارو جمع مقصر ہے کس کی مذہت کہتے ہیں غیر عاقل کی غیر عاقل کی جمع مقصر سمرن مانا پھل ہوتا ہے پھل کوئی اقل والا توڑی ہوتا ہے غیر عاقل کی جمع مقصر ہے جو غیر عاقل کی جمع مقصر ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی خبر جو آتی ہے وہ واحد مونس آ سکتی ہے یا پھر جمع مونس آ سکتی ہے تو بہرحال یہاں پر اس سمارو ثابتتن علا الشجارہ کہیں گے ثابتتن یہ متعلق ہو جائے گا اور علا الشجارہ یہ متعلق کہلائے گا اچھا نمبر آٹھ نظر تو مانا پہلے کر لیں اس سمارو الآل شجارہ کا درخت پھل پر ہیں نمبر آٹھ نظر تو الہ قمر فسحائب نظر تو میں نے دیکھا الہ قمر چاند کی طرف فسحائب بادلوں میں مطلب کیا ہے میں نے بادل میں چاند کی طرف دیکھا یعنی چاند کو دیکھا میں نے بادل میں چاند دیکھا دیکھئے اس مثال کے اندر الہ قمر ایک جار مجرور ہے فسحائب دوسرا جار مجرور ہے اور ان دونوں جار مجرور کا متعلق نظرتو فعل یہاں سامنے موجود ہے لہٰذا نظرتو کو متعلق بنا دیں گے نظرتو متعلق ہے الہا قامرین پہلے جار مجرور کا بھی اور فی السحائی دوسرے جار مجرور کا بھی ایسی نمبر نو نوحیہ عن الاختصاری فی السلات یہاں پر بھی نوحیہ فعل موجود ہے عن الاختصاری پہلا جار مجرور ہے اور فی السلات دوسرا جار مجرور ہے لہٰذا ان دونوں جار مجرور کا متعلق نوحیہ کو قرار دیں گے کیونکہ نوحیہ فعل یہاں سامنے موجود ہے نمبر دس رأیتو زیدن علی الفرسی میں نے زید کو گھوڑے پر دیکھا یہاں اب رأیتو فعل موجود ہے لہذا رأیتو فعل ہی کو علی الفرس کا متعلق قرار دیں گے تو نوحیہ عن الاختصاری فیصلات کا معنی ہے نماز میں اختصار سے منع کیا گیا نماز کو مختصر کرنے سے منع کیا گیا ہے نماز کے اندر کسی بھی چیز کو مختصر کرنے سے منع کیا گیا ہے رأیتو زیدن علی الفرسی میں نے زید کو گھوڑے پر دیکھا یہ معنی کرنا ہے تو ان تینوں مثالوں میں متعلق سامنے موجود ہے نظرتو الہ قمرین فی الصحیب میں نظرتو متعلق ہے نوحیہ عن الاختصاری فیصلات میں نوحیہ متعلق ہے رأیتو زیدن علی الفرس میں رأیتو متعلق ہے یہ مکمل یاد کر کے آئیے گا اور صحیح صحیح یاد کیجئے گا پھر انشاءاللہ آگے کی تمرین آپ سب پڑھئے گا وقت ہو چکا ہے